یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر فلسطین میں روشلم سے 37 کلومیٹر دور حیبرن کے تاریخی شہر میں مسجد ابراہیمی میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر عادی مسلمانوں اور عادی یہودیوں میں تقسیم ہے وہ درمیان میں بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے جب مسلمانوں نے 638 میں فلسطین پر قبضہ کیا تو یہاں پر بنی امیہ کے دور میں مسجد تعمیر کی تھی لیکن سلیوبیوں کے قبضے کے بعد ویران ہونے والی اس مسجد کو سلطان صلاحودین ایوبی نے ہی دوبارہ آباد کیا تھا 1987 کے اسرائیلی قبضے کے بعد 1994 کے رمضان میں یہاں پر مسلمانوں کا جب قتل عام ہوا پھر یہ مسجد مسلمانوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دی گئی آج یہ مسجد آدھی یہودیوں کی عبادتگاہ سینو گاغ اور آدھی مسجد ہے شاید کسی سلطان صلاحودین ایوبی کے انتظار میں کہ وہ اس مسجد کی رون کے دوبارہ بحال کریں ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں